اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان گازی مالک اس وقت ہم موجود ہیں پینچائد گوئی بہمدازہ کے بھٹاس ایریا میں جہاں پر جو ایک نیا روڈ ہے وہ یہاں پر قریب مکمل ہونے کو ہے چونکہ اس کے بعد کافی کام اور بھی باقی ہے لیکن فیلال جو کٹنگ کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اسی سنسلے میں ہماری جو کنٹرکٹر ہیں ٹھیکے دار فیاض احمد خرکمت صاحب وہ یہاں پر موجود ہیں ان کا جو ہے یہاں پر مالوں سے سوگت کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں ہمارے جو آہ سیاسی رہنما ہیں ہمارے محمد رفیق پاچھو صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور باقی یہاں کی پبلک وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے ہم یہاں کے کنٹرکٹر صاحب سے بات کرنا چاہیں گے کس طرح کی دشواریاں کیا کچھ آپ کو اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملا اور کیا لگتا ہے آپ کو کی کتنا ٹائم لگے گا یہ اس کو کمپلیٹ کرنے میں پراپرلی طریقے سے دیکھیں ملک صاحب ہم جب یہاں کیا بولتے ہیں پی ایم جی ایس وائی ٹو بٹاس شروع ہو گئے تو ہمیں بہت ہی زیادہ دشواری لگی کہ ہم نے سوچا کیا پتا ہم آگے کہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے لیکن ہم نے بھی ہمت نہیں ہا رہی ہم نے بریکر مشین گھلاب گھر سے لائی اور کم سے کم دو سو میٹر جو بہت بہت ہاڈ تھا جس میں ہمیں بہت ہی مشکل ہوا کہ مجھے مجھے لگتا تھا کہ دو سو میٹر بھی ہم کراس نہیں ہوں گے تو اوپر والا کا ساتھ تھا اور یہاں کی پبلک کا ساتھ تھا تو ہم نے کوشش کر کے یہ کم سے کم سات سو میٹر تک جو ہے ہم نے پچا دیا تو اس کے آگے جو یہ بہت انٹریسٹ ہے اوپر والے کے لئے بہت ہی فائٹ کر رہے ہیں اور ہمارے سرپینچ لوگ بھی بہت اس کے لئے فائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تو آج ہی کم سے کم سات سو میٹر ہم کوشش کریں گے ان کی کوشش سے سیئرمن کی کوشش سے سرپینچ کی کوشش سے میمرو کی کوشش سے ہم میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ آج ہی آگے جانا چاہے اگر آگے آج نہیں جائے تو دو تین مینے کے اندر جو ہے اوپر پی ایم جس روڑ کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا باقی اس میں ابھی جو اس کے جو سائٹ وغیرہ ہیں وہ اس کو کلیر کرنے میں تقریباً کتنا ٹائم لگے گا چونکہ یہاں کی جو بھی لینڈ وغیرہ ہے یہ ساری جو ہے ان میں فنصلے تیار ہوتی ہیں اور اگر بارش آتی ہے تو پھر نقصان ہونے کے چانسز ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا ڈنگے وغیرہ یہ لگانے میں چلا مجھے امید ہے کہ اگر جیسے ہمارے ساتھ ہے بی ڈی سی ہمارے ساتھ ہے ڈی ڈی سی چیئرمن ہمارے ساتھ ہے تو اگر یہ ہمیں ساتھ دیں گے تو اس کو ساتھ ساتھ ٹنڈر ہوتے رہیں گے اور پیچھے آگے جو ہے اس کی دیواریں پائپیں وغیرہ جو ہے ساتھ ساتھ میں کمپلیٹ کریں گے جو تھوڑا بہت جہاں امرجنسی ہے دو تین جگہ جیسے قبرستان ہے آگے پیچھے ایک دو جاگہ چلو کوشش کریں گے آج ہی اس کو ڈیٹا لیں گے کوشش کریں گے تو ایک اور چیز تاکہ عام پبلک تک یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے کی ٹوٹل اس کا جو وہ جو کٹنگ تھی لنس کی وہ کتنی تھی اور ابھی کتنی کم مجھے لگتا ہے میرے ٹنڈر میں پانچ سو میٹر میں نے لنس لینا تھا لیکن میں نے جب سوچا میں نے کم سے کم ہائی سکول کو جو ہے ٹچ کرنا تھا چاہے مجھے یہ آٹھ سو میٹر ملتا ناؤ سو میٹر ملتا یہ گورنٹ ایک ادھارہ تھا میں نے اس کے ساتھ ٹچ کرنا تھا یہ بٹاس کا سنٹر پلیس ہے تو میں نے کوشش کی نہیں تو میرے پاس مجھے پانچ سو میٹر جو اس کی لنس لینی تھی میں نے پانچ سو کے بجائے سات سو لی لیکن سکول کو ٹچ کیا ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے تو آپ کو یہاں پر مبارک بات دیں گے چونکہ آپ نے یہ کام کیا لیکن ایک بات میں بیچ میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ تھوڑی بہت آہ باتیں جو ہیں وہ ذہن میں ہوتی ہیں کہ اس کا ایمونٹ جو ہے وہ زیادہ تھا تو فیاد صاحب نے تھوڑا کم پر لیا اس کو تو ایسا کیوں ہوا کیا ریزن تھا اس کی پی دیکھیں ملک صاحب امونٹ ٹھیکے داری کی جو بات ہے یہاں بہت سے کام میں نے ایسے بھی دیکھے جو پندرہ لاکھ ان کا ایمونٹ تھا تو لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں ٹھیکے دار نے اٹھایا تو ان کو کرنا ہے جو ان کی کونٹیٹی ہو تو پوری کرنی ہے چاہے وہ فری میں کرے گھر سے لگائے یہ کرنا پڑتا ہے یہ ٹھیکے دار کا کام ہے جو صحیح ٹھیکے دار ہو جو صحیح ٹھیکے دار نہیں ہو تو اس کا کچھ لکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے رفیق صاحب آپ سے بھی بات کریں گے کیسے دیکھتے ہیں اس قدم کو جو یہاں کے عوام ہے ان کے لیے کس قسم کی سہولیات آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ میسر آئیں گی ملکل گازی بھائی جو بٹاس کا یہ جو روڈ تھا یہ لوگوں کی جو یہاں کے جو عوام ہے ان کی دیرانہ مانگ تھی اور ڈی ڈی سی چیئر پرسن نے اس مانگ کو قبول کیا اور اس میں 83 اور 99 لاکھ جو رکھا ہوا تھا ڈسٹک اپیکس بجٹ پلان میں سے لیکن ہمیں امیر ہے کہ شمشادہ شان صاحبہ جتنا ان سے ہو سکتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ درمنلی کے مقام پہ ان کو ٹچ کرنا ہوگا اور جتنا ہم سے بھی ہو سکے گا ہم بھی اپنی کوشش پوری کریں گے اور میں ان کا تھنک پل کرتا ہوں پھر سے کہ انہوں نے اس کو مانا کہ یہاں پہ روڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے اور آگے بھی ان کی کوشش رہے گی اور ہماری بھی جتنی کوشش ہے چاہے پیارائز پلان میں ہو یا ادھر پلانس ہمارے پاس اور بھی ہوتے ہم بھی اپنا پینسہ جتنا ہو سکتا ہے پنچائت رائے سے ڈلوائیں گے اور باقی میں جو فیاض صاحب نے یہاں پہ کام کیا ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے محنت سے لگن سے کام کیا اور انہوں نے ایکسٹرا ہی کام کیا ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنا یہ یہاں پہ مشین پہنچا پائیں گے کیونکہ پہلے بھی یہاں پہ ایک ٹنڈر لگ چکا تھا اور وہ اسی طریقے